آپ کسی کو کسی بیماری میں پرحز بتاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا دعوتوں میں تو جانا پڑے گا اور نان تافتان تو کھانے پڑتے ہیں وہاں کولڈرنگ بھی ہے وہاں رس ملائی بھی ہے اور وہاں یہ بھی ہے اور وہاں وہ بھی ہے تو میں کہتا ہوں پھر کھاؤ پبلک کو خوش کرو اور شگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں جب شگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہیں نا یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہیں یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہو رہا کیا کھلایا جاتا ہے کم سے کم درجے کا جو کھانا بلیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان کورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا یہ دیسی کی ڈالا ہے انہوں نے وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا بولے نا بولے یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن یہاں ہمارے محلے میں ایک ساب رہا کرتے تھے بلڈ پریشر کے مریض ہر وقت گھر میں پھٹا کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے بھائی کا کیلے میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے بھیگتے ہیں اور جوان آدمی تیس پہنچ سال کا پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں شادی شدہ آدمی بچے بھی اس کے سب گھر والے پریشان وہ بھی کہتا تھے یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے میں کیا کروں تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پریزی کھانے کھائیں کہتے ہیں ہاں پریز تو چلتا ہے دعویٰ کھاتا ہوں ایک دن کیا ہوا لائٹ گئی بھی تھی کراچی میں اس دمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی ایک یا ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا لائٹ نہیں تھی تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے تھوڑا انجوائی کریں ہوا پھوری کریں ہوگا تسلی سے بریانی بھی بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا اور ما شاء اللہ تھے بھی گول اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراں جا کے کیا کروگے سو جاؤ میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھڑ جائیں گے اخبار میں آئے گا کہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے حقیقت میں خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا ہوگا آپ کے پھڑنے کی آہاز ہوگی وہ بی پی ہائی ہوا ہے شگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں اور رات کو ڈیڑھ بجے کھانا کھا کے وہ بھی مرغو مسلم اس وقت تو اگر کچھڑی بھی کھاؤ گے تو حضم نہیں ہوگی بھائی اور کھا کے فوراں سو رہے ہیں پھر اٹھیں گے اپنے نو بجے گیارہ بجے فجر بجر بھی نہیں ہے گیارہ بجے اٹھے پھر چلے گئے تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں رشتہ داروں کو تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رولیں گے دو آنسو زیادہ بھا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار بولو بھائی نہیں کیا انہوں نے روئیں گے اس کے بعد کہیں گے مرنا تو سب نہیں ہے مرنا تو سب نہیں تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کروگے نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا سواب ہے دکھانی پڑے گی پبلک کے حساب سے نہ چلیں اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں